اسلام علیکم آج میں بناؤں گی آپ کے لئے ایک سپیشل ڈیزرٹ تین یا چار ایم گیرینٹس آپ کے پاس گھر میں ہوں اور آپ فٹا فٹ سے پندرہ منٹ میں یہ ریسپی تیار کریں چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی آپ کو چاہیے ہوں گے تین کے لئے میرے پاس یہاں دو ہیں ایک اور ایٹ کیا ہے میں نے میدر چاہیے ہاف کپ ہمیں کوکو پاوڈر وان فورت کپ بٹر ٹوینٹی گرامز بیکنگ پاوڈر وان انہا ہاف ٹی سپون شگر ہم وان ٹیبل سپون الگ لیں گے اور ہاف کپ الگ لیں گے آئل ہمارے پاس وان فورت کپ وانیل آئسن سم لیں گے وان ٹی سپون ملک ہاف کپ اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ایک انڈہ ہے چلیں جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں ریسپی سارے کلوں کو اس طرح سے میں نے بیچ میں سکاٹ کے اور اس طرح سے رکھ دیا ہے اب جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بٹر کو فرائنگ پین میں اٹھ کریں گے اور اس کو ملٹ ہونے دیں گے تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو ہم اس میں شگر اٹھ کر دیں گے یہ ہم تھوڑی والی شگر اٹھ کریں جو کہ ہمارے پاس وان ٹیبل سپون الگ سے تھی اس کے بعد ہاف کپ شگر اور ہے جو ہم بات میں اٹھ کریں گے بیٹر میں تھوڑی سی دیر کے لیے ہم شگر کو فرائی کریں گے اتنا کہ ہلکا سا گولڈن اور پراؤن کلر آ جائے اس کا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جتنے بھی سارے بناناس تھے ان کو ہم یہاں پر اس طرح سے الٹا کر کے رکھ دیں گے دو سے تین منٹ تک فرائی کریں گے تاکہ یہ ایک سائٹ سے گولڈن براؤن ہو جائیں اب اس کو ہم نے سٹوو آف کر کے اور اس کو تھنڈا ہونے دینا ہے اب آتے ہیں ہم اپنا دوسرا مکسچر بنانے کی طرف ایک بھر میں آپ نے انڈا ڈالنا ہے ایک انڈا اور اس کے ساتھ جو ہماری رومیننگ ہاف کپ شگر تھی وہ اس میں اٹھ کر کے اور ہم اچھی طرح اس کو مکس کریں گے تھوڑی سی دیر مکس کریں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے وانیلا ایسس میں نے اس میں وانیلا ایسس بھی ڈال دیا ہے یہ ڈالنے کے بعد آپ تھوڑی سا پھر مکس کریں گے اس کو اب اس میں ہم آئل ایٹ کر دیں گے پھر سے مکس کریں اور اب میں ایٹ کروں گی اس میں ملک اچھی طرح مکس کریں اب ہم نے ڈرائی انگریڈینٹس کو چھاننا ہے جن میں کے میدہ ہے کوکو پاورڈر ہے اور بیکنگ پاورڈر ہے اچھی طرح سے ان چیزوں کو میں چھاننا ہوتا ہے یہ والی انگریڈینٹس جو ہمارے ڈرائی انگریڈینٹس ہیں ہم ان کو کبھی بھی چھانے بغیر نہیں ایٹ کرتے مکسچر میں چلیں جی ہماری میدہ بیکنگ پاورڈر اور کوکو پاورڈر اچھی طرح سے چھان کے ہم نے سیم ایگ اور شوگر مکسچر میں ایٹ کر دیا ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور بلکل کیک جیسا بیٹر ہم تیار کریں گے یہ ہماری ڈیزرٹ بھی کچھ کچھ کیک جیسی ہے لیکن نہ ہم اس کو بیک کریں گے اور یہ کہیں کیک سے کہیں زیادہ سمودھ سوفٹ بلکل موں میں گھلنے والی ڈیزرٹ ہے یہ دیکھیں کتنا سمودھ سا ہمارا مکسچر تیار ہوا ہے اب جو ہم نے بنانا اس کو فرائی کیا تھا اس کے اوپر ہم یہ مکسچر پور کر دیں گے بس جی ایٹی پرسنٹ کام ہمارا ہو چکا ہے اب ہم اس کو کور کریں گے اس کو ہم کور کر کے بلکل ہلکی آنچ پہ دس سے پندرہ منٹ تک رکھیں گے اور میرا تو دس منٹ میں ہی ہو گیا تھا آنچ بلکل آپ نے ہلکی رکھنی ہے تاکہ نیجے سے جل نہ جائیں اور یہ دیکھیں کتنا مزدیک ہے یہ ہمارا جیزرٹ بلکل کیک جیسا تیار ہوا ہے اس کو آپ نے ہلکا سا نائف کے مندل سے چیک کر لینا ہے کہ اندر سے ایک اچھا تو نہیں ہے بلکل ریڈی ہے یہ اور اب ہم نے اس کو رٹا کرنا ہے جو سب سے زیادہ مشکل کام ہے لیکن شکر ہے کہ یہ ہو گیا تھیک سے اور یہ دیکھیں اتنا مزددار یہ ہمارا بنا ہے لیکن اب یہ دن نہیں ہوا ہے اس کو تھوڑی سی قصر اس میں ہے اس کو ہم نے اسی فرائنگ پین کو تھوڑا سا گریز کر کے دوبارہ اور واپس سے اس کو رکھنا ہے اس میں اور دوسری سائٹ سے بھی صرف پانچ منٹ اور کوک کرنا ہے کور کریں گے ہم اس سے اور بس صرف پانچ منٹ اس کو ہم کور کریں گے تاکہ دونوں سائٹ سے اچھی طرح دن ہو جائے اور یہ ہماری بنانا نزرٹ بلکل ریڈی ہے آپ یہ ٹرائے کریں اور آپ دیکھیں کتنی سمودھ کتنا ٹیسٹی اور اس میں ایک خاص بنانا کا فلیور آ رہا ہے بہت مزیدار آپ ابھی ابھی انگریزنٹس چیک کریں اور اگر ہیں آپ کے پاس تو آپ فوراں سے یہ بنائیے اور انجوائی کریں آپ کو میرے یہ جزائر اچھی لگی ہے تو مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے اللہ حافظ مجھےک